بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے فیصل حاشمی اور یہ میرا چینل انٹرنیشنل ویزا کنسلٹنٹ کے نام سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شنجن ویزا کے بارے میں بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ کالز کر رہے ہیں کہ ہم نے پرتگال کا ویزا لگوانا ہے ہم نے پولینڈ کا ورک ویزا چاہیے ہمیں جس لیکس پین جانا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتا دوں یہ صرف شنجن ویزا کو میں آج کور کرتا ہوں دیکھیں ابھی تک جو کنٹریز اوپن ہیں جو شنجن کنٹریز جو پاکستانیوں جو پاکستان سے جن کا لائک آپ کو پوائیمنٹ ایزیلی مر رہی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ان میں ابھی تک ہے جی ڈینمارک فیلنین ناروے اور ابھی ریسنلی جرمنی بھی اوپن ہو چکا ہے تو یہ وہ کنٹریز ہیں جن میں اگر آپ سٹیڈیز کے لیے جا رہے ہیں آپ کو سٹیڈ وی اوپائیمنٹ مر رہی ہے کوئی لمبا چورہ انتظار نہیں ہے آپ ایڈمیشن ملتا ہے آپ سٹیڈ وی جا کے آپ اپلائی کریں آپ سٹیڈ وی اوپائیمنٹ کے لیے اپلائی کریں آپ کو ویدن وان مانت ٹو منت اپائیمنٹ مل جاتی ہے اور آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے اس سے ہٹ کے جو پولینڈ ہے اس کے ورک ویزا کے لیے وہ لوگ کالے کرتے ہیں دیکھیں ورک ویزا آپ نے دھونڈنا تو خود ہی ہوتا ہے میں ہر کسی کو یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ جواب آفر تو خود ہی روڑ نہیں ہے لیکن پولینڈ والے یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے وہ اگر آپ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں چائم ورک پہ کسی پہ بھی اپائیمنٹ نہیں دے رہے یہ جب پینڈیمک نہیں بھی تھی یہ تب بھی کافی روڑ تھے اور ویزا دینے میں یا کمیونکیشن میں جو ان کی امبیسی ہے اسلام آباد میں تو جو بھی سٹوڈنٹ سٹڈیز کے لیے وہ جانا چاہتے تھے ویزر کے لیے جانا چاہتے تھے تو وہ آ کر یہ ہی بتاتے تھے کہ جی وہ بہت رش لینگویج یوز کرتے ہیں بہت زیادہ سٹرک بات کرتے ہیں کوئی کرٹسی نہیں ہے ان میں اتنی یہ قصور ہماری فارم منسٹری کا ہو سکتا ہے کہ وہ اس امبیسی کے ساتھ کمیونکیٹ کریں اور انہیں اٹلیس یہ انشور کریں کہ جو بھی لوگ پاکستان سے وہاں جانا چاہتے ہیں اپنے ویزر دینا ہے نہیں دینا اٹلیس اپنا اخلاق تو اچھا رکھیں تو یہ پولینڈ سے میرا بہت بڑھانا گلہ ہے وہاں کی امبیسی سے جو پاکستان اسلام آباد میں جو وہاں کا سٹاف ہے اس سے اچھا اس کے علاوہ پھر سپین کا بڑا کہہ رہے ہیں دیکھیں سپین کی اپائمنٹ مل رہی ہیں لیکن ہو کہہ رہا ہے پاکستان میں کہ جی جتنی ساری سلوٹس ہیں آپ کو بیزی میر رہی ہیں ون منت کی نیکس منت کی بھی وہ چند گھنٹوں میں ہی فل ہو جاتی ہے ساری سلوٹس جب بھی اپن ہوتی ہیں وہ لوگ بڑا بڑا ہفتہ جس دن بھی اپن ہونے ہوں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل چیک کر رہے ہیں اور جو ہی اپن ہوتی ہے وہ سریٹ وے وہاں سے سارے بک کرا لیتے ہیں تو جو جنون لوگ ہیں جن کو ایر جنسی میں جانا ہے انہیں بھی نہیں مل پا رہی اور یہی سلسلہ کچھ اٹلی کا بھی ہوا ہوا ہے جن لوگوں کے ایشیو پہ میں ہیں لائک انہوں نے ویزر پہ جانا ہے یا کسی بھی ویزا پہ جانا ہے تو وہاں بھی پائیمنٹ نہیں مل رہی تو میں آگر کوئی فریش پرسن ہے وہ جو کہتا ہے جی میں شہنجن میں جانا چاہتا ہوں میں انہیں اٹلی اور سپین کے بارے میں قطع نکمنٹ نہیں کرتا آج کر جب وہ ذرا تھوڑا ان پہ پریشر ختم ہو جائے گا پینڈیمی ختم ہو رہی یا آلموسٹ ویزا کے ویزا کے پینٹ آف یو سے بتا رہا ہوں میں کہ کنٹریز آسا آسا اپن ہو رہے ہیں تو جو دوسرے کنٹریز ہیں جیسے میں کچھ سنگاپور کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ میں دوسری ویڈیو میں بتا ہوں گا لیکن ان میں شہنجن صرف کور کر رہا ہوں تو جو ان سے کنٹریز آپ کو پائیمنٹ دے رہے ہیں آپ اس پر اپلائی کریں اب جرمنی اپن آپ جرمنی اپلائی کر سکتے ہیں سویڈن والوں کی ویزا ریشو شروع سے اچھی رہی ہے سٹیڈیز کی بھی رہی ہے اور ویزر کی بھی ان کی اگر ریشو کمپیر کیا جائے دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو اچھی ہے سویڈن کی چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے لیکن اچھی ان کی ہے جس لائک ویزا ریشو اچھی ہے اور اس کے علاوہ جرمنی ہے اس کی بھی کافی اچھی ہے اگر آپ کا کیس اچھا جن کے دیکھیں کیس ٹرانگ ہے سٹیڈیز کا تو میں وہ ڈیفرنٹ سیپٹر ہے اگر ویزر پہ کہہ رہے ہیں آپ کی بینک سٹیڈ میں اچھی ہے اگر کچھ ٹریول ہیسٹری بھی ہے آپ کی تو ویلن گوڈ اور ساتھ آپ کے ساتھ اچھی اچھا سپونسر ہے تو آپ کو ویزا ملنا کافی آسان ہے اور اگر آپ سٹیڈ میں صرف جیسے میں ٹیوریزم کے لیے جانا چاہ رہا ہوں گھومنے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں بھائی دبائی چلے جاؤ ملیشیا چلے جاؤ ازربائی جان چلے جاؤ جہاں کے ویزے آپ کو آسانی سے ملتے ہیں آپ نے ہمارا کنٹری میں ویزر کر کے کیا کرنا ہے کیونکہ ہمارا تو بدکسمتی سے پاسپورٹ کی کافی کہہ لے کہ رینکنگ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ لیکن جن کا جنویل ریزن ہے جن کی ٹریول ہیسٹری ہے جو بزنیس مین ہیں جس لائک وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں ان کو ویزا لگوانا بھی مسئلہ نہیں ہوتا پھر اگر رینکنگ خراب کہیں تو لیکن ان کا تو لگتے ہیں اس کے علاوہ یوکے ہے یہ شنجن سے آٹکے اب تھوڑا سا ساتھ چلے جاتے ہیں یوکے ہے یوکے کے ویزا لگ رہے ہیں سٹڈی ویزا تو ایسے دے رہے ہیں جیسے ریوڈیا بانٹ رہے ہوتے ہیں تو انہیں سب لندر نام آرے ہیں تو یوکے نے تو ایسے ویزا بانٹ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ آئیلینڈ ہے آئیلینڈ میں بھی اگر آپ کی اچھا گیس ہے تو وہ بھی بڑا سٹڈی ویزا تو وہ رام سے دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ویزا ہے ویزا میں بھی اگر آپ کی اچھی پروفیل ہے تو وہ بھی دے رہے ہیں تو یہ شنجن کنٹریز کے بھی کرنٹ صورتحال تھی جو کنٹریز میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں آپ جہاں پائیمنٹ مر رہی ہے جیسے آئیلینڈ نے ہو گیا میں آپ کو یہ سجیست کرتا ہوں تو دیکھیں جن کنٹریز کے آپ کا پائیمنٹ ہیزیل ہی مر رہی ہے جیسے جن کے نام میں نے بتایا ہے تو ان میں تو آپ سٹیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ جی نہیں میں نے تو جانا ہی اٹلی کا ہے اٹلی ہی جانا ہے اسی کا ویزا لگوانے دیکھیں اگر سویڈن کا بھی آپ لگتا ہے شنجن ویزا ہی لگتا ہے اس پہ آپ اٹلی جا سکتے ہو تو لازمی تھوڑی ہے کہ آپ نے سویڈن ہی ڈریکس جانا ہے یا سویڈن آپ اٹلی کا بھی فلائٹ بک کروا سکتے ہو اگر آپ کے پاس سولیڈ ریزن ہے وہاں جانے کی بھی ویزا تو آپ کے پاس ہے ائرپورٹ پہ آپ انہیں بات سیٹسوائی کر دیجئے تو یہ دیکھ سٹ اس کے لئے کچھ اور کنٹریز بھی ہیں آسٹریہ ہے اوہ 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 اور بھی کہیں ہیں لیکن میں نے آپ کو وہ کنٹریز میں بتائیں جس کے اپورمنٹ ویڈیو شیئر کیجئے گا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ میرے آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں شکریہ